بسم اللہ الرحمن الرحیم محطرم بدروگو تئیسوے پارے میں شروعات ہی سورہ یاسین سے ہوتی ہے جو بائیسوے پارے میں آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور تئیسوے پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین رہے اسی لئے ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا ناظرہ قرآن کرا کر پھر ان کا پارے ام اور پارے ام کے بعد ان کو سورہ یاسین یاد دلاتے ہیں ابھی تقریباً تین چار بچے ایسے ہیں جن کا سورہ یاسین پورا مکمل ہو چکا ہے اس میں سے ایک وہ بچہ بھی ہے جس کی والدہ کا پچھلے مہینے انتقال ہوا میں نے اعلان کیا تھا کہ گاؤں میں ہے اور جو ہے وہ بچے کی والدہ بیمار ہے پہلے وہ اعلان ہوا اور بعد میں پھر اعلان ہوا ایک ہفتے کے بعد کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو دیکھو والدہ کا تو انتقال ہو گیا لیکن والدہ کے نام عامال میں سواب کتنا گیا کہ ماشاءاللہ بچہ جو ہے انگلیش میڈیم سے نوی کلاس میں پڑھتے ہوئے اپنے پاس حافظ بھی بن رہا تھا اس کے والد کی تمنہ تھی جو بیچار یوسفیہ مسجد کے پاس رہتے تھے وہاں سے وہ آتے تھے میرے پاس اور ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ بچہ ایک دو دن اس لیے بولے آگے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ اس کے والدہ کی طبیعت خراب ہے اور بولے ہماری تمنہ یہی ہے کہ ہمارا بچہ پورا حافظ قرآن بنے لیکن وہ بچے کی والدہ نہیں رہی مگر ان کے نام عامال میں سواب چلا گیا اب وہ بچہ پورا پارے ام کا حافظ بن چکا ہے یاسین شریف کا حافظ بن چکا ہے تو اس کی والدہ کو سواب ملے گا اور کیسا سواب ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تین عامال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا سواب ملتے رہتا ہے ایک تو صدق جاریہ میں سے پہلی چیز آپ کوئی کام کر کے ایسا چلے جاؤ جو عوامی رفاہ کا ہو پانی کا کونہ آپ نے کھوڑ دیئے یا بور لگا دیئے لوگ جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کے نام عامال میں سواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا اسی طریقے سے نیک اولاد کیسی اولاد بھائی؟ نیک اولاد آپ نے نیک اولاد پیدا کیے تھے وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد نماز پڑھ رہی ہے روزے رکھ رہی ہے دین کے کام کر رہی ہے تو آپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس اولاد کے نیک عامال کا سواب مل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اولاد پیدا کر کے چھوڑ دیئے معلوم ہی نہیں ہے آپ کو کدھر پھر رہے کدھر نہیں جیسے وہ صبح صبح جو ہے مرغیوں کا کھرارہ کھول کے مرغی اور اس کے چوزوں کو پھررول کے گھر کے باہر نکال دیتے جاؤ مہلے والوں کو تراز دو اب وہ مرغی اس کے گھر میں مو مار رہی ادھر پھر رہی تو بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے ان کو خالی پیدا کرنا یاد رہتا سنبھالنا تربیت کرنا نہیں معلوم خالی ایک ہی جو دعا آتی ان کو کہ بیوی کا حق کیسے آدھا کرنا بس اس کے علاوہ ان کی تربیت کیسی کرنا تعلیم کیسا کرنا اب وہ بچے پورے مہلے والوں پہ ایسے مسلط ہو گئے قوم عاد کے جیسے لوچ رہے وہ یاجوج ماجوج کے جیسا سب کو کسی کے دروازے کو فترہ مار کے چلے جارے دکان والے کے کاؤنٹر پہ فترہ مار کے وہ کانچ پھوڑ دے رہے اور تکلیف دے رہے سب کو تو یہ باپ کے لیے نام عامال میں بھی عذاب ہے یہ کہ پیدا تو کیے آپ نے تربیت نہیں کیے ایک بچہ میرے پاس روتے ہوئے آیا مغرب کی نماز کے بعد میں اوپر پڑھانے کے لیے جا رہا وہ روتے ہوئے کھڑے واش تھا پہلے سے میں بولا بھائی تو کیوں نہیں آ رہا تین چار مہینے سے جا تیرے اببہ گلے کیا رونے لگا ہوا میں بولا کیوں رو رہا بولے اببہ اببہ نے خلیف پیدا کیے اببہ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں اببہ نہیں آتے بولے نہ اببہ کے پاس اسکول میں آنے کا ٹائم ہے نہ مسجد میں آنے کا ٹائم ہے نہ مدرسے میں آنے کا ٹائم ہے اببہ بیڑی پھکتے ہوئے تماکو رگڑتے ہوئے گھٹکے کھاتے ہوئے ٹائم پاس کرتے پھر رہے ہیں اببہ خالی مہلے کے پودھاری بنے ہوئے ہیں اببہ کو معلوم ہی نہیں ہے بچوں کا کیا حال ہے یہ آج ہمارے بچوں کا حال ہے اور میں وہ بچے کے جب میں نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا میں آپ کو کیا کہوں اس کے ہاتھوں پہ مہل کے تھر تھے تھر کیا تھے اس کے ہاتھ پہ مہل کا جو تھر رہتا نا مہل آنے کے بعد میں جیسے بریانی کا تھر لگاتے پہلے نیچے سے مسالہ گوش پھر چاوال اس کے اوپر ایک تھر ایسے تھر لگ گئے ہوئے تھے مہل کے اور وہ تھر لگ لگ کے مہل کا بھی کلر بدل گیا تھا ارے بھائی باپ کو فکر نہیں ہے تو کم سے کم کس کو فکر ہونا چاہیے ماں کو فکر ہونا چاہیے تو ایک اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے قبر میں جانے کے بعد ان کے لیے سواب کا ذریعہ ہے اور ایک اولاد وہ ہے ماں باپ نے پیدا تو کیے تربیت نہیں کیے یہ ماں باپ کے لیے جو ہے عذاب ہے یہ اور دو بچے ملے مجھے ایک مرتبہ میں موٹر سائیکل سے آرہا وہ گارڈن جو ہے یہاں پہ رستے میں امپریز گارڈن کے پاس دو بچے اپنے مسلم کے وہ دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا وہ اپنے پاس نہیں آتے پڑھنے کو لیکن مجھے لگا کہ یہ مسلمان کے ہی بچے ہوں گے میں نے گاڑی کھڑے کیا سائیڈ میں روکا ان کو دونوں کو میں بولا بیٹے کیا کر رہے ہیں کدھر گھوم رہے ہیں بولے ہم گارڈن دیکھنے آئے تھے اچھا کار رہتے بولے ہم سید نگر میں رہتے کتے نمبر گلی میں رہتے اتتے نمبر میں کیوں ماں باپ سے پوچھے تھے اجازت لیے تھے نہیں ہمارا روزکچ معمول ہے بولے صبح میں دبر روٹی توس کھا کے جو نکل جاتے سورج ڈوبنے کے بعد ہی گھر میں جاتے امہ اببہ کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ دن بھر کان تھے بولے تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اب آپ سوچو آج کل کے زمانے میں بچوں کے کڈنیا نکالنے کے ریکٹ چالو ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو آپ نے ایک فوٹو نہیں دیکھے شاید ایک بچے کی دیئے ہوئے ہمارے انڈیا میں تو یہ حادے سے یہ جو بچے گھومتے ہیں کائکے لیے گھومتے ہیں اسی لیے گھومتے ہیں کیونکہ بچوں کے جسم میں کے جو اورگنز ہیں جو ریکٹ چلانے والے ہیں وہ کڈنی نکال کے ان کی آنکھیں نکال کے آج دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یعنی بدل بدلی جاتی ہے پہلے زمانے میں کیسا تھا کہ کڈنی بدلتے تھے یا آنکھ بدلتے تھے ابھی ایسا نہیں ہے ابھی ہارڈ بھی بدلتے ہیں دل وہ بھی بدلہ جاتا ہے جو برین ہے انسان کا وہ بھی بدلہ جاتا ہے آنکھیں بھی بدلی جاتا ہے ہر چیز آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی تو لوگ بچوں کو اس طریقے سے ہم کو فکر ہی نہیں ہے ہمارے بچے جو ہے کدھر گھوم رہے اب آپ سوچو اتنے دور ہو وہ بچے راستے میں کسی نے ان کو لالج دیا یا ان کو چوکلٹ دینے کے لیے یا مٹھائی دینے کے لیے یا بچوں چلو ہم بھی ہڑپ سر جا رہے تم کو چھوڑ دیتے بول کے گاڑی میں بیٹھا دیئے کون ذمہ دار رہے گا اس کا تو یہ ماں باپ کا کام ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے بچے ہمارے قبروں میں جانے کے بعد میں ہمارے لیے آخرت کا زخیرہ بنے کیا بنے بھائی ہمارے لیے اور صدق جاریہ بنے تو صدق جاریہ کب بنیں گے جب ماں باپ کی ان بچوں کو صحیح تعلیم ملے گی اور صحیح تربیت ملے گی کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے تو اسی لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سورہ یاسین زبانی یاد کرایا جائے تو ہم نے الحمدللہ وہ ترتیب شروع کیے اور ما شاءاللہ بچے سورہ یاسین زبانی یاد کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس بات کی فکر کرو کہ بھائی مجھے بھی سورہ یاسین زبانی یاد ہو اور سورہ یاسین زبانی یاد کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں خلی آپ نے ایک بات پہ عمل کرنا روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا احتمام کرو کیا کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اب آپ یہ نیت سے کہ بھئی میرے دن بھر کے کام آسان ہو جائے آپ ایک مرتبہ فجر کے بعد اگر سورہ یاسین پڑھیں گے تو ایک مہینے کے بعد وہ سورہ یاسین جلدی جلدی آپ کی زبان پہ آئے گا دو مہینے تین مہینے جب آپ کو ہو جائیں گے تو آپ کو خود ایسا محسوس ہوں گا کہ میرے کو آدھے سے زیادہ یاد ہو گیا اور جب چھے مہینے اور سال بھر گزرے گا اس کے بعد آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی آپ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں گے تو خود بخود آپ کو سورہ یاسین کیا ہو گیا زبانی یاد ہو گیا تو اس کے لئے میرے محترم بزرگو دونوں چیزوں کا آپ کو ثواب ملا ایک تو اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو گئی جو حضور نے کہا کہ ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو اور دوسرے آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کو بارہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں یہ ایک دم ضعیف روایت ہے لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ سوچو ہم نے صبح میں سورہ یاسین پڑھ لی کتنا فائدہ ہوا تو سورہ یاسین کا احتمام ہم کرے اب اس کے بعد اگلی سورت سورہ صوفات شروع ہوتی ہے سورہ صوفات کے شروع میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب انہوں نے دیکھا اللہ سے پہلے تو دعا کی کہ اولاد نہیں ہیں اور جب بہت دن ہو گئے اولاد نہیں ہیں تو دعا مانگتے رہے اور جب دعا مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالی سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک نیک اولاد کی بشارت دی قرآن میں فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جو خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ بیٹے اسماعیل کو زباہ کر رہے ہیں تو وہ سالوں کے بعد اولاد پیدا ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے بعض علامہ فرماتے ہیں کہ اولاد اسی سال کے بعد ہوئی بعض کہتے ہیں سو سال کے بعد میں ہوئی بہرحال جتنے بھی سال کے بعد میں ہوئی ہوں گی لیکن اولاد گڑھا پے کے عمر میں ہوئی اور پھر اللہ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اور آج بھی اگر آپ کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے تو مینہ کے اندر جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے وہاں پہ ایک پلر بنا ہوا ہے ایسا گمبت کے جیسا اور وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا زباہ کرنے کے واسطے اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے زباہ کرنے کی نیت سے تو شیطان نے تین مرتبہ تین لوگوں کو روکا اور اپنا حربہ استعمال کیا سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اس نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے ابراہیم خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے خواب تو کسی کو بھی نظر آتا ہے خواب میں نظر آ گیا اور تم بیٹے کو لے کر چلے وہ بھی وہ بیٹا جو سو سال کے بعد میں پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اس لئے انہوں نے کنکریاں اٹھا کر شیطان کی طرف مارا اس کے بعد وہ اور آگے بڑھا اور اس نے ماہ حاجرہ جو شیطان کی طرف مار دی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی طرف جب وہ بڑھا ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی کہ باپ کی فرما برداری لازمی ہے لیکن باپ اگر زباہ کرنے کے لئے لے کر جائے تو وہاں پہ باپ کی فرما برداری نہیں ہے انہوں نے بھی مٹھی بر کے شیطان ہے تو ہج کے لئے جب آپ جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ بھئی میں یہ پتھر یہ پلر کو پتھر نہیں مار رہا ہوں جو ہمارے ہندوستان میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان وہاں جا کے شیطان کے مرتیوں کو پتھر مارتے ہیں ہم مرتی کو نہیں کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ حادثہ ہوا انہوں نے کنکریاں ماری ماں حاجرہ نے کنکریاں ماری حضرت اسماعیل نے کنکریاں ماری اس کے لئے ہم وہ شیطان کی علامت کو اس دن کے زندہ کرنے کے لئے کنکریاں مارتے ہیں ہم کو بھی آگے کی جو زندگی ہے وہ شیطان کے بھیکاوے سے ہٹ کر گزار نا ہے اس کے لئے وہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے اور وہاں سے لے کے جب حضرت ابراہیم چلے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھوری اپنے ہاتھ میں لی اور اس کے بار وہ جو تکبیر ہے جو ہم لوگ یدین کے وقت میں پڑھتے ہے حضرت ابراہیم نے پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر فوراں حضرت اسماعیل نے کہا لا الہہ اللہ اللہ اکبر دونوں باپ بیٹوں نے کہہ لیا اللہ کی تکبیر بیان کی اور بس اب حضرت ابراہیم چھوری پھیرنے ہی والے تھے آسمان پہ پورے فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اللہ نے جنت کا ایک دنبہ حضرت جبریل کے پاس دیا اور کہا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھوری چلنے سے پہلے اس دنبے کو وہاں پہ لٹا دو وہ تو خدا کی ذات ہے ہاں وہاں پہ اللہ نے کہ دیا حضرت اسماعیل ہٹ گئے اور حضرت جبریل جب وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے تکبیر تشریخ کا آخری حصہ کہا جب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ اللہ اللہ اکبر پھر حضرت ابراہیم نے کہا حضرت جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور جب تک حضرت ابراہیم چھوری پھیر چکے تھے لیکن انہوں نے آواز الگ سنی باپ بیٹے کی آواز تو پہچانتے تھے لیکن تیسری آواز کس کی ہے جب آنکھوں پر پٹی انہوں نے ہٹا دی تو دیکھا کہ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور نیچے حضرت اسماعیل نہیں ہے دمبا ہے حضرت جبریل نے کہا اللہ تمہاری محبت کو جانچنا چاہتے تھے کہ سو سال کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس کی محبت دل میں زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر کی محبت تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور وہ جو دمبا تھا اس کی جو منڈی تھی اس کو بیت اللہ کے اندر لاکہ لٹکایا گیا اس کا چمڑا بھی تھا بیت اللہ کے اندر لیکن حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے وسال کے بعد جب چاروں خلافہ کا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد سب فتن فساد کا زمانہ تھا آپس میں لڑائیاں آپس میں جھگڑے آپس میں انتشار کی ایسی قیفیت ہو گئی کہ خود مسلمان ایک دوسرے سے بھیڑ گئے اور جب وہ زمانہ آیا حضرت امام حسین بھی شہید ہو چکے تھے ان کے بعد ابن یوسف جو تھا وہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے لگا توپوں سے اور یہ مکہ میں تھے حضرت عبداللہ ابن زبیل اور جب اس نے بیت اللہ پہ توپوں سے حملہ کیا تو بیت اللہ تو توٹا ہی توٹا بیت اللہ کے اندر وہ جنت کے دنبے کی منڈی رکھے ہوئی خود غرض اور مفاد پرست قوم ہے اگر اس قوم کے مفاد اپنے باپ سے بھی نہیں پورے ہوں گے یہ قوم باپ کو لات ماریں گے ایسا میں نہیں بول رہا ہوں مولانا یونوس صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے یہ ہماری قوم کا حال ہے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا دشمن بیت اللہ میں ہے تو انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو نہیں دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھٹمل بھی مارنا کیا ہے منع ہے درخت کا پتہ توڑنا بھی مگر اپنا مفاد پورا نہیں ہو رہا تھا اپنی غرص پوری نہیں ہو رہی تھی چاہے امت میں انتشار پیدا ہو یوسف جو تھا وہ اس کا بھی منشا یہی تھا کہ میرے کو کیا لینا دینا ہے بیت اللہ توٹو یا جنت کے دمبے کے سینگ جلو یا بیت اللہ کی دیوار زمین دوز ہو یا عبداللہ ابن زبیر شہید ہو جائے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرا مقصد باغیوں کو دبانا ہے وحجاج ابن یوسف نے پھر کیا کیا باغیوں کو دبانے کے چکر میں صحابہ کو بکرے کے جیسا زبا کیا تابعین کو سعید ابن جبیر محمد ابن سیماغ حسن بسری پوری لسٹ ہے فضائل عمال کے شروع میں حکایت صحابہ میں دیکھو اس میں ہے وہ سعید ابن جبیر کا واقعہ بیت اللہ کے سامنے ان کو بکرے کے جیسا زبا کیا کون تھے وہ صحابہ کے شاگرد تھے جنہوں نے صحابہ کی زندگی دیکھی محدث تھے وقت کے علامہ تھے اللہ والے تھے اس کو کیا لینا دینا تھا اس کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ میرا مفاد پورا ہو اور میرا مفاد یہ ہے کہ بادشاہ وقت کی جو حکومت ہے عبد الملک ابن مروان کی اس کو مجھے مستحکم کرنا ہے بس اور اس کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی اس کے لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان اتنا مفاد پرست اور خود غرہ زیرہ اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے نا پورے ہندوستان کے اندر ایک بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مخلیسین وہ ہدایت کے چراغ ہے چراغ ہمارے اندر اگر اخلاص آئے اخلاص نہیں ہے مفاد ہے باپ کی میت پڑی ہوئی ہے بیٹے کے پیروں میں شوز ہے اور وہ باپ کو لاکھ مار کے بھول رہا ہے بھڑے ہمارے واسطے کیا چھوڑا خود نے آئیاشی کر کے مر گیا بھولے بھولہ مرا تو باپ کو ایسا بول رہا ہے اور مولانا فرماتے تھے کہ وہ باپ نے ان بیٹوں کے لیے ستر کمروں والا بنگلہ چھوڑ کے گیا تھا معمولی پروپرٹی نہیں کروڑوں کی پروپرٹی چھوڑ کر گیا اس کے باوجود یہ اولاد باپ کو جوتے مار رہی مرنے کے بعد میں تو کیوں بھولے باپ سے مفاد پورا نہیں ہوا اس لیے محترم مضروبو یہ واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو ہم نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کیا پیدا کرنا چاہیے اخلاص میرے مفاد کو نقصان پہنچے میرے مفاد کو فائدہ ہو مفاد کام آنے والا نہیں ہے قبر میں جائیں گے سارے مفاد ہمارے کفن کے ساتھ میں وہاں پہ آ جائیں گے کچھ کام آئیں گا نہیں یہاں رہے گا یہاں پر ہمارا جو ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کینہ کپٹ بغض عداوت رکھنا ہے وہ سب یہی رہ جائے گا لیکن ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئیں گے اس کے عام میں دین کا فائدہ زیادہ ہم اس کے ساتھ ہیں بس جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یعنی جس میں دین کا فائدہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں بس تو یہ اگر ہمارا نظریہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو عام کرائے گا مجھے یاد ہے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ میں نے میری کانوں سے ایک جملہ سنا تھا مجھے یاد ہے ہم لوگ جامعہ حسین عراندیر میں پڑھتے تھے انیس سو چورین نو پنچ نو کے اندر وہ زمانے میں بھروچ کے اندر بہت بڑا جوڑ ہوا تھا اور مولانا عمر صاحب پالن پوری حیات تھے وہ زمانے میں اب ہم لوگ مدرسے کے بچے تھے پتا چلا مدرسے میں تین دن کی چھٹی ہے بھولے اشتماعہ کے واسطے ہم لوگ بھی پہنچ گئے وہاں پہ پتا چلا غلامہ کی مجلس ہے ان کی مجلس اب وہ زمانے میں تبلیغ کچھ اتنی سمجھتی نہیں تھی اشتماعہ بول کے چلے گئے کیونکہ بچے تھے ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں ایک مجلس میں گھوز گئے ہم لوگ بھی بیٹھ گئے لیکن مجھے اتنا یاد ہے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ بات کر رہے تھے حضرت نے فرمایا یاد رکھو نظام الدین کی چار دیواری سے جو بات چلائی جاتی ہے اس بات پر اگر اخلاص کے ساتھ میں عمل کروں گے چاہے تم اللہ کے راستے میں چلہ لگاؤ یا چار مہینے لگاؤ جتنا بڑے کہتے ہے اس کے مطابق عمل کروں گے اپنے مفاد کو بیچ میں نہیں لاؤں گے اور اکسوئی کے ساتھ میں چلتے رہوں گے میں تم کو اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں اللہ ولی بننے سے پہلے موت نہیں دیں گا کیا بننے سے پہلے بھائی ہاں ولی بننے سے پہلے جتنا بڑے فرماتے ہیں اپنا مفاد مت لاؤ بیچ میں جو بڑے بول رہے ہیں اس لئے ہمارے مولانی یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے اپنے آپ کو ایسا اخلاص والا بناو ایسا اکسوئی والا بناو جیسے ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے جیسے ٹانگے کے گھوڑے کو دونوں سائیڈ میں کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا رائٹ میں کیا ہے اس کو کیا نظر آتا ہے بھائی سامنے کیا ہے بس وہ سامنے دیکھ کر اپنا چلتے رہتا ہے ہم بھی ایسے ہی سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ ہیں ہم ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے اللہ نے ان کو حلم بھی دیا تھا بصیرت بھی دی تھی ہم بھی ان کے راستے پہ چلیں گے تو یاد رکھنا جو بات ہمارے بڑوں نے فرمائی تھی اللہ ولایت سے پہلے آپ عالم ہیں حافظ ہے یہ شرط نہیں ہے ولی ہونے کے لئے یاد رکھو شرط صرف تابے داری ہے اگر آپ کے اندر تابے داری ہے اللہ آپ کو کیا بنائیں گا بھائی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر وان توب وان سبحان ربی ربی سبحان